جائے ماتا دی جائے ماتا کمکھیا ام جائن تی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا چما شیوہ دھاتری سواہ صدا نمستو دے ام سر منگل منگلی شیوہ سروہ سادی کے شرنی ترمب کے گوری نارائنی نمستو دے درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالوی ناشینی کالی جائے جائے امہ رما برمانی جائے جائے سیتہ رادہ رکمانی جائے جائے مہا لکشمی نمستبھی ہم نمستبھی ہم سریشوری حری پریہ نمستبھی ہم نمستبھی ہم دیانی دی کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشینی کھڑک ہستے منڈا ہستے کالی کالی نمستو دے کالی کالی مہا کالی کالی کے پرمے سوری سروانندکری دیوی نارائنی نمستو دے ام رحمدن درگائنمจะ نیر ہارہار درچار صدا کرم بھا کر japا کر نگا چمپا کر دھا بھوشا یا جل جل پجل اگنی روپائے دیورادہ ٹرسٹ کی طرف سے ستیوانی کی پستوتی گرو دکشا کا کیا مہت ہوتا ہے اور اس کے کیا نیم ہوتے ہیں اور گرو دکشا لینے سے کیا لاب ہوتا ہے بہت ہی اس پست طریقے سے ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ منوشی کو جیون میں گرو دکشا کیوں لے لینا چاہیے مرنے کے پہلے یا جندگی میں کبھی بھی گرو دکشا اوشے لینا چاہیے گرو دکشا ایک ہماری سناتن سنسکرتی سنسکار پرمپرہ پریپاٹی نیم پرتھا سب کچھ ہے اس لیے شری رام چندر جی شری کرشن جی سیدھترہ ترے آدھی مہا پروشوں نے بھی گرو دکشا کرہن کی تھی اور گرو کے مہت کو بڑھایا تھا جس پرکار ایک کاریگری کے دوارہ بنائی گئی پاشان مورتی مندر میں پران پران پرتیشتہ کرکہ مندر میں اسطحپیت کر دی جاتی ہے تو سب ہی اس کا پوجن کرنے لگتے ہیں ویسے ہی مانو بھی پرماتمہ روپی کاریگر کی عدبت کرتی ہے جو اس سنسار روپی مندر میں ایک چلتی پھرتی مرتی کے سمانے اس لئے اس مانو کے چولے کو بھی دکشا کی آوشکتہ ہوتی ہے مندر کی آوشکتہ ہوتی ہے پران پرتیشتہ کر مانو سروب کو تیجو میں اور اوج میں بنا کر موکش کی پرابتی کرنا یا کرانا یہی دکشا کا اصلی مہت ہوتا ہے اس لئے گروہ دکشا لینا اتینت آوشک ہوتا ہے منوش مانو ہی ایک ایسا پرانی ہے جس میں موکش کی کامنا کی گئی ہے اور موکش تب تک پرابت نہیں ہوتا جب تک کہ کسی گروہ کو گروہ نہ بنا لیے جائے اور گروہ سے گروہ دکشا نہ لے لی جائے بہت سے منوش ہمارے بہت سے سادق ہیں چاہے وہ دیوی ماہ کے سادق ہو چاہے وہ بھیروں جی کے سادق ہو چاہے وہ حنوان جی کے سادق ہو چاہے وہ شیو جی کے سادق ہو جب بہت زیادہ سادنہ کر لیتے ہیں اور یعن پراب کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اب ہمارا کوئی گروہ نہیں ہمیں کوئی گوچت گروہ نہیں مل رہا ہے تو گروہ کو ڈھونڈا نہیں جاتا ہے گروہ سورتہ ملتا ہے اور منشہ ہے گروہ کا مطلب ہے کوئی بھی منشہ اور منشہ میں دوش نہیں ہوگا تو وہ سویم ساکشات عشور ہے اور عشور آپ کو ملنا بڑا مشکل ہوگا وہ سے لوگ اپنے اپنے اسٹ کوئی گروہ بنا لیتے ہیں اگر گروہ نہیں ملا تو انہیں گا ہم تو بولے نات کوئی جو پرم گروہ ہے پرات پر گروہ ہے تت پرات پر گروہ ہے ہم تو بس بولے نات کوئی اپنا گروہ مان کر کے ہم اپنی سادنہ سفل کر رہے ہیں تو ایسے منشہ کی سادنہ سفل نہیں ہوتی ہے گروہ تو بنانا اتیان تاوشک ہوگا جو اس ہار مانس سے بنا ہوا ہو تو ایسے منشہ جن کو گروہ ڈھونڈنے پر نہیں مل رہا ہے انہیں گروہ ڈھونڈنے پر ملے گا بھی نہیں کیونکہ گروہ کو ڈھونڈا نہیں چاہتا ہے گروہ سوہتہ پرابط بڑتا ہے ایسی پرستی تھی اتپن ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ پہنچ جاؤ گے اور آپ انہیں گروہ بنا لوگے چاہے دو شہ تو بھی گروہ بنا ہوگے ہماری پراشین سناتن سبیتہ اور سنسکاروں کو مانوتہ میں پریورتن کرنے کے لیے ایم اپنے جیون کو شد سفل اور مانوتہ کی اور لے جانے کے لیے گیان کی یا سنسکار سدھانتوں کی آوشتہ ہوتی ہے اور ہندو ویدک دھرم میں پھرن پرمپرا کو بچانے کے لیے ویکتی کو ریشی مونیوں کے سدھانتوں کے انسار چلنا پڑتا ہے اور یہی مانوشی کا کرتوی بھی ہے اور اس کرتوی کو پورا کرتے ہوئے ویدوان سادو سنت سنیاسی تیاغی تپسوی سے ان کے شرن میں جانا ہی دکھشا لینا کہلاتا ہے یعنی کہ ہماری سناتن سسکتی ہے سسکار ہے ان سب کو مینٹین کرنا ہے اور آگے تک بڑھانا ہے تو گروہ شش پرمپرا کے انسار گروہ دکھشا لینا چاہیے دکھشا ارطی ایم شش بن کر ویدی دھرم کی رکشہ کر سکتے ہیں دکھشا لینا سوتہ کی سوتانتتہ ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ پانی پیو چھان کے اور گروہ بناو جان کے یہ کہا وہ چل رہی ہے اند بشوہ سپاکھنڈ گلت روڑیوں کو ورجت کرنا چاہیے نتی کرم کرنا چاہیے جیسے یگی کرنا چاہیے اپاسنا کرنا چاہیے دھیان کرنا چاہیے ماتا پتا ریشی دیو راست سیوہ گو پالن آدھی یہی مانوں کا کرتو ہے اور یہی گروہ دکھشا میں بتایا جاتا ہے اس لیے سشی کو بھی ایسے ہی گروہ کی شرن لینی چاہیے جو ان باتوں کا مہتو دیتا ہو کن کن باتوں کا کہ ایک تو آپ رو جانہ نتی کرم کروگے یعنی رو جانہ عشور کو یاد کروگے یگی کروگے اپاسنا کروگے دھیان کروگے ماتا پتا کی سیوہ کروگے ریشی رن چکاوگے دیو کی سیوہ کروگے گروہ دکھشا کے بہت سارے نیم بھی بتائے گئے ہیں نیم ہر گروہ کے اپنے الگ الگ نیم ہوتے ہیں پھر بھی جو کچھ بیسک نیم ہے وہ ہم آپ بتانے جا رہے ہیں جیسا کی مانس کا بھکشن نہیں کرنا چاہیے اندے کا بھکشن نہیں کرنا چاہیے گھٹکا تمباکو شراب آدھی کا ویسن ان کو کھانا بھی نہیں چاہیے اور نہ ان کو پینا چاہیے ویشا کا من نہیں کرنا چاہیے اور بھی اند دورا چاری جو کاری ہوتے وہ کاری نہیں کرنا چاہیے یعنی کی مانس مدیرہ اور پڑا اسری کا بھوگ یہ نہیں کرنا چاہیے اور ہماری سناتن سنسکار سنسکتی پرمپرہ کے انسار ماسی دھرم کے جو نیم ہیں ان کا پالن کرنا چاہیے اسری کے اشد ہونے پر جو نیم بتائے گئے ہیں بڑے بزرگ دارہ ان کا پالن کرنا چاہیے اور جو اپنوں کو سب سے زیادہ پریے فل ہو وہ فل بھی ایک زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تیاغ دینا چاہیے گرو دیفشا میں گرو منطر اوش لینا چاہیے اور گرو منطر کا ہمیشہ اسمرن کرتے رہنا چاہیے رو جانہ جب کرنا چاہیے پرم پیتہ پرم آتم کا دھیان کرنا چاہیے دھیان نہیں لگتا ہو تو کم سے کم اچ سور سے اس کی اس تیو کا پاٹ کرنا چاہیے گنگن آنا چاہیے گرو منطر کو ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی یاد آ چاہیے اسمرن کرتے رہنا چاہیے گرو منطر کو کسی بھی پرستی میں کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے یعنی گھر کے اندر سوتک ہو جائے کسی کی مرتیوں کا سوتک ہو جائے بچے پیدا ہونے کا سوتک آ جائے یا اسری دھرم کا سوتک ہو جائے تو بھی دھیان نہیں چھوڑنا چاہیے بھجن اپاسنا اور منطر جاپ نہیں چھوڑنا چاہیے یہ گرو دکشا کے مکھ نیم ہوتے ہیں ہو سکے تو جو منطر دیا اس منطر کے انسار ردراکش کی مالا تلسی کی مالا حقیق کی مالا پتر جیوہ کی مالا کش کی مالا ان سے جب کرنا چاہیے گرو دکشا سے بہت سے لاب بھی ہوتے ہیں گرو دکشا لینے سے آپ بہت سی بھرائیوں سے بچ سکتے ہو آپ کا آچرن آپ کا ویوہار خان پان وہ سب آپ کو بدل ہوگا سات وی وی چار دھارہ میں آنا ہوگا سات وی خان پان میں آنا ہوگا اس سے انیک پرکار کے روگ سے آپ بچ سکتے ہو اور ادھرم سے بھی بچ سکتے ہو یعنی پاپ کرم سے آپ بچ سکتے ہو اور پیشلے جنم کے پاپ کرم کو تو آپ کو بھوگ نہ ہوگا پرانتو گرو دکشا لینے سے گرو منتر سے جو پیشلے جنم کے پاپ کرم کو آپ بھوگ ہوگے اس کی پوٹنسی کم ہو جاتی ہے ان کو سہن کرنے کی شکتی پرابط ہو جاتی ہے اس لیے گرو دکشا پرابط کر لینا چاہیے شاریر اکھ وکاس ہو نیروگ کائی ہو اور مانسک شانتی ہو اس سے بودھک بل بڑھتا ہے اور برائیوں سے دور رہنے کے لیے آتما سنبل پرابط ہوتا ہے آتما وشوا پرابط ہوتا ہے آپ کی اچھا شکتی will power بڑھتی ہے اس لئے بہت سے رشی مونیوں نے منتر کا روپ میں بھی کہا ہے دھرم آر کام موکش نام سد دیر بھاوین یعنی منتر دکشا سے ہمارے چاروں پرشارت دھرم آر کام اور موکش پرابط ہوتے بش بش دکشا لینے والا شش جو گرو کے نیم ہوتے نیموں کا کڑائی سے پالن کرے گرو دکشا کے نیم کا پالن نہیں کر سکتے ہو اور دکشا لے لی اور نہیں کیا تو اوٹومیٹیکل آپ کو پاپ لگنا چالو ہو جاتا ہے گرو دوش لگنا چالو ہو جاتا ہے گرو سے شاپیت ہو جاتے ہو اس لیے گرو کو بہت سمجھ کر کے بنانا چاہیے ایک بھیڑ چال جیسی بھیڑ چال نہیں چل چاہیے اور گرو ایسا بھی بنانا چاہیے جو آپ ان سے ویکتیگت توڑ سے رو بلو مل سکتے ہو ان سے بات چیت کر سکتے ہو ان سے سمبر کس طرح کر سکتے ہو ایسے منوشی کو گرو بنانا چاہیے پرنطو گرو بناتے سمیں گرو کے پرتی پون سمڈپن بھاو ہونا چاہیے پون سمڈپن بھاو کا مطلب ہو گیا ان کی سیوہ ان کی آشرم کی سیوہ ان کی گھر کی سیوہ دن سے سیوہ تن سے سیوہ من سے سیوہ اور شریر سے سیوہ جب تک آپ ان کی سیوہ نہیں کروگے میوہ پرابط نہیں ہوگا کیول گرو منط لے کر کے مالا جپنے سے کچھ نہیں ہوگا ان کے نیم کانون کے انسار چلنا ہوگا اور سیم تو چلنا ہی چلنا ہے دوسروں کو بھی چلنے کے لیے پریریت اپنے گرو سے گرو پرنیمہ کے دن اوش جا کر مل نا چاہیے ہاں کوئی ویشش پریشتی ہوگئی سوط پاتک ہوگیا وہ پریشتی چھوڑ دیجئے پندو پھر بھی گرو سے لگاتار سمپرک میں رہنا چاہیے گرو آپ کو سہی دشا نردیش دے سکتا ہے اسی کو ہی گرو دکش کہتے مجھے امید ہے کہ آپ کو گرو دکش کا مہت سمجھ میں آگیا ہوگا اور گرو دکش کیوں لینا چاہیے سمشت میں ایک بار اور بول دو کہ گرو دکش لینے سے آپ دھرم ارط کام موکش یہ چاروں چیزیں پر آپ تو ہو سکتی ہے بشرت ایک گرو کے دوارہ بتائے نیم قانون کا آپ اکشر سح پالن کریں اور پون سمر پن بھا سے ان کی سیوہ کریں اپنی کمائی کا دس پتیشت حصہ گرو کے چڑڑوں میں ارپی بھی کرنا چاہیے جو کہ آج کل نہیں کرتے ہیں اس لیے بھی تکلیب اتھ پن ہوتی ہے یدی تو دس روپے گرو کے چڑڑوں میں ارپی توشی کریے جس سے گرو مہاراج جو جب کرتے ہیں تپ کرتے ہیں ہون کرتے ہیں کوئی پنی کا کام کرتے ہیں تو اس میں دس پتیشت کی آپ کی حصے داری ہو جاتی ہے اس لیے گرو کو دس پتیشت حصہ بھی اربن کرنا چاہیے اور جو منوش ایسا نہیں کرتا ہے اس کو فل کی پرابطی میں بھی شنش ہوتا ہے گرو برمہ گرو وشنو گرو دیو مہش را گرو ساکش پرم برم تسمی سی گرو نمہ گرو جو ہے اس آتما کو اس شریر کو اتنا تیج میں بھی بنا سکتا ہے کہ آپ کو لوگ با گو جنے لگیں گے بشرت ہے کہ آپ میں بھی اس گرو کے سمر پن بھا ہو جائم آتا دی جائم آ کم آ آ آم پرم تتو آ 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 موسیقی